اسلام علیکم بیٹیو پیپل اسا یہاں ہوتر پشمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوری چینل ایمیشل چینل تو آج جس بارے میں میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوا کہ بچے کی دل کی دھڑکن نہیں بنی تو آج میں اس بارے میں بات کرنے والی ہوں کہ کیا وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بچے کی دھڑکن اور دل کی دھڑکنیں نہیں بنتی تو جس سب سے بڑی وجہ ہے اس میں وہ ہے کروموزومل ایبنوملجی اور اگر عام زبان بات کریں تو یہ ہے جنیاتی طور پر ایسی تبدیلی آ جانا جس کی وجہ سے بچے کی دل کی دھڑکن نہ بن سکے ہم بات کرتے ہیں جو نورمل کروموزومل ہوتے ہیں ہماری باڈی میں وہ ہوتے ہیں 46 اگر یہ کروموزومل کا بیلنس خراب ہو جائے یعنی 45, 49, 47 اس طرح کی کروموزومل میں تبدیلی آ جائے تو اس وجہ سے جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کی کروموزومل عام انسان کے بدلے کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کی طرح نورمل نہیں ہوتے تب ہی وہاں پہ یا تو دل بنتا ہی نہیں ہے یا دل بن جائے تو اس کی ہرڈ بیڈ نہیں بنتی تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ پچاس سے سار فیصد تک کے لوگ پاپولیشن میں یہ وجہ عاموماً پائی جاتی ہے اب جو دوسری وجہ ہے وہ ہے ان ایمریونک پرگننسی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سپارم ہے وہ ایک سے فرٹلائز ہی نہیں ہوتا اور خالی آپ کو جو ایگ ہے وہ یوٹریس میں جا کے امپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس بچے کا بھی جنیاتی مادہ وہ نورمل ہیومن کی طرح نہیں ہوتا اس لئے اس کی بھی ہرڈ بیڈ تو دور کی بات وہ بیبی بھی نہیں بنتا بلکہ ایک سیک بن جاتا ہے تو اس لئے اس میں بھی کوئی ہرڈ بیڈ یا کچھ بھی بیبی نہیں ہوتا اور پھر مسکاریج ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اور بھی وجوہ دیکھی گئی ہے وہ ہے ہرمون ریگلر نہیں ہوتے یعنی کہ جو نورمل ہرمون ہے پروڈیسٹرون وہ جو ہمیں زیادہ تعداد میں چاہیے ہوتا ہے جب ہم نورپرگنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ماں کے اندر بلڈ شگر بلڈ پریشر گردوں کا مسئلہ یا دل کا کوئی مسئلہ ہو تو بھی قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی گروت بند ہو جاتی ہے اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں جن کو دور انفیکشنز یا ٹوکسو پلاسمانسس کا انفیکشن کوئی ہو گیا ہے تو وہ بھی بچے کے لیے ہانکارک ہے اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں آٹو ایمیون ڈیسارڈر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کے باڈی کے اندر بچے کے خلاف ایک ایسی انٹی باڈی بن جاتی ہیں جو جا کے سیدھا اس کی بچے کو ہی ٹاگٹ کرتی ہیں جو کہ بچے کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور اس کی ہارٹ بیڈ نہیں بنتی پھر اور اسی طرح اگر یوٹریس کے اندر فیبروائٹس ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ سرپلائی بچے کی اس طرح نہیں ہو پاتی اس لئے اس کی ہارٹ بیڈ نہیں بنتی ہے تو اب جو میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے بچے کی ہارٹ بیڈ نہیں بن رہی تو اب آپ نے نیکس پرگنسی میں ایسا کیا کرنا ہے تو سب سے پہرے تو اچھی گائیکلوجس سے آپ کنسلٹ کریں گے اور اس کو ریگولر ڈیسز پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے ہر چیز کے بارے میں اچھے سے نالج رکھیں گے تاکہ جو کلتیاں پہلے ہو چکی ہیں وہ اب نہ ہو دوسرا آپ نے جو ایک میڈیسن آتی ہے جس کو کہتے ہیں لاؤ پرین تو وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ شروع کر دینی ہے جب آپ کے یورین ٹیس پوزیٹیو آئے فار دی پیگنسی اور اسی طرح آپ نے اپنی پیگنسی سے تین سے چار مہینے پہلے آپ نے فالک ایسیڈ ضرور کھانی ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر فالک ایسیڈ کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ اس کو ریکوور کر سکے اسی طرح جن مریضوں میں جن پیگن پیگن خواتین میں ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو اس دوران پھر ہارمون کے انگلیشنز دی جاتے ہیں تاکہ ان کی جو بھی کمی ہے جو بھی ان کی ارائیگولیٹی ہے وہ صحیح ہو سکے اسی طرح جب ان کی کروموزومل ایبنوملیٹی یا وجہ بنتی ہے مسکیارج کی تو جب لازٹ ٹائم ان کا مسکیارج ہو تو اس کا جو ڈی این سی ہے جو اس کا مواد ہوتا ہے وہ اس کو ضرور چیک کروائیں کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ اگر کروموزومل کم ہیں تو وہ والدہ کی طرف سے ہیں یا والد کی طرف سے تو اس طرح آپ اپنا علاج کروا سکیں گے اور پھر ہم ان کو آئی ایف کا مشروع دیتے ہیں تاکہ ایک اچھے سے ماں کے اندر ایم ڈیو بن سکے تو بس آج کے لئے اتنا ہی پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھیں کوئی بھی سوال ہو تو اپنا کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں اس چینل کو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ